روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال تو جنگ جو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سارے بیٹھ گئے کوئی نہیں کھڑا حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ انا لہو میں جاؤں گا میرے نبی جیسی شخصیت علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا تجھے پتہ ہے یا عمر ہے یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے بیٹھ جا بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے تو بچا ہے ابھی اکی سال تیس سال عمر تھی انہیں کہا کون ہے میرے مقابلے میں پھر سب عمر جیسے شخصوار زبیر جیسے تلہ جیسے علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو میں ہوں آپ کو بیٹھ جا یہ عمر ہے پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو گا یا رسول اللہ انا لہو امام المتقید من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے بیٹھ جا یہ عمر ہے پہلے تو آپ بیٹھتے رہے جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا کہ اب نہیں بیٹھوں گا عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا آپ نے کہا اچھا چل جاؤ پھر آپ نے ان کے لئے دعا کی اب ان کے ایک حاد یہ شیر پڑھتے ہو جا رہے میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں شیر اس لیے آپ کو حیدر ایک کررار کررار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہ میں علی ہوں شیرہ تو شپیوہ بات کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی آپ نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا رہ بھتیجے تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگائی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تمہیں مروڑ دیمنا ہے تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا کہا نہیں 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 محمد سے کہا کوئی اور آئے انہیں کہا میں ہی تینوں کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا ڈھال کا تصور کیا ہے اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا تو پھر اس میں جس کا دعو پہلے لگ جاتا ہو ہار ہو جاتا تھا تو اس نے دو تین وار کیے حضرت علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندے پہ آکے تلوار لگی اور کندہ زخمی ہو گیا اب حیدر کررار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے حضرت علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے گی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندے پر لگی اس کی بھی کندے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کررار کی تلوار ڈھال کو توڑا کندے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے دو حصوں میں ٹھینکتا تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارة من صفاہت رائیہی وعبدت رب محمد بصوابی یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری آہ موسیقی 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 موسیقی